موسیقی یو اکاشوانی جمعو ہے ازر حسین ٹانچتیں حبر سنو پہلا آج گی خاص خاص خبر وزیراعظام نریندرمودی پالک پارلیمنٹ کی نمی تعمیر شدہ امارت کوم گینا وقف کریں گا وزیراعظام نریندرمودی آج نمی دلی ماں نیتی آیوگ گورننگ کونسل گی اٹھویں میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں مان کی بات پروگرام ماں وزیراعظام نریندرمودی پالک ملک تے بیرون ملک ماں ریہ ریا لوکا سنگ اکاشوانی ورون خطاب کریں گا تہزیلہ کشتوار ماں جوستہ راز تیز بارش گی وجہ سنگ ایک مکان تے جان گا نتیجہ ماں ترہ پائیاں گی موت جد کے دو اور زہمی ہوا ہیں خبرانگی تفصیل نال پہلا سرور چودری وزیراعظام نریندرمودی پالک پارلیمنٹ کی تعمیر شدہ امارت قوم گینا وقف کرے گا پارلیمنٹ کی نوی امارت تعمیر فن کو کمال ہے تا اسنا ملخی ترقی کی ایک قابل فخر علامت گیا طورور کھلو کی ہوگی ہوئے جد کے اس کو اندرونی حصو ملخ کی برپور ثقافتی ورسا کی اکاسی کرے پینٹ ہزار مربع میٹر ور پھیلیا اس پورا احطاور علاقائی فن دستکاری تے ثقافتی نقشانہ ایک جھٹ کی ہوگی ہوئے لوگ سبہ حال نا ترے گناہ بڑھو کی ہوگی ہوئے جیتہون اٹھ سو اٹھ سی نشیستان کی جگہ ہے لوگ سبہ حال گیا نیڑے ہی راجہ سبہ حال ہے جس ماں ترے سو چراسی سیٹان کی صلاحیت بدائی گئی ہے کمیٹی کا کمرہ ماں جدید سنن اور دیکھنالو نظام قائم کی ہوگی ہوئے جس گے ذریعہ شفاف بین رکاوٹ سننگی سہرت میسر ہو سکے گی اس طرح اتھ نوی پارلیمٹ لائبریری بھی قائم کی گئی جس تے قانون سازہ تے تحقیق کارانہ بہترین مواد تے معلومات حاصل ہو سکے گی پارلیمٹ کی نوی امارت پائیدار محول ور بھی زور دے اور اسنا سبز امارتاں وستے پلیٹینم درجہ بندی بھی ملی ہے نیتی ایو گورننگ کونسل کی اٹھویں میٹنگ نوی دلی پرگتی میدان کا نوہ کنونشن مرکز ماں جاری ہے اس میٹنگ کو انوان وکست بارت دوہزار سنتالی بارتیا ٹیم کردار ور مرکوز ہے اس میٹنگ کی قیادت ور زیر عظم نرندر موڈی کاریائیں جڑا جے نیتی ایو گا چیرمین وی ہیں دن بار چلنالی اس میٹنگ ماں ساتھ اور اہم انوان ور تبادل وخیال کی ہو جاری ہوئے جس ماں ایم ایس ایم ای سیکٹر ورزور دہنچا تے سرمایہ کاری تعمیل نہ کٹ کرنو خواتین کی باختیاری صحت تے غزائیت خنر ترکیات اور سماجی دہنچا گتی شکتی شاملیں وزیر عظم نرندر موڈی شام ویلہ اس میٹنگ کو اختمام اپنا خیالات کا اظہار کرے گا باک باک ریاستان تے مرکزی وزیر انتظام علالا کا گا وزرائے علا تے لیفٹی ڈینٹ گورنر تو علاوہ مرکزی وزیر تے نیتی ایو گا ممبروی اس میٹنگ ماں شرکت کر رہے ہیں وزیر عظم نرندر موڈی ملک اور بیرون ملک ماں رہ رہا بارتیا شہران سنگ پلک سویرہ یارام بجے اکاشوانی تو منگی بات پروگرام گے ذریعے لوکا سنگ اپنا خیالات سانجا کرے گا تہیہ مہانہ پروگرام گی ایک سو اکوین کیست ویگی یو پروگرام اکاشوانی اور دوردرشن کا تمام نیٹورکاں اکاشوانی ویب سائٹ تے موبائل ایپ گے ذریعے نشر کی ہو جائے گو اس نے علاوہ یو پروگرام اکاشوانی ڈی ڈی نیوز پی ایم او اطلاعات و نشریات وزرات کا یوٹیوب چینلان ور وی برای راست نشر کی ہو جائے گو اکاشوانی ویب یہ پروگرام ہندی نشریات کے فوراں بعد علاقہ ہی زبانہ مہمی نشر کی ہو جائے گو واضح رہے جہے 33 اکتوبر 2014 تو وزیراعظم نرندر موڈی ملک کا لوکا نال مانگی بات پروگرام کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں وزیراعظم نرندر موڈی نے انگی قیادت علی سرکار کا نو برا مکمل ہونور لوکاں گی طرفوں انگی جاری تعریف وستہ شکریوں ادا کی ہوئے انہوں نے کیوں کہ انہوں نے اس طرح کی تعریف مزید طاقت بخش ہے اور انہوں نے لوکاں وستہ مزید تنہینا کم کرنگو جذبوں ملے ہیں اپنا ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کیوں ہے جہ انہوں نے صورتے ہیں لوکاں کا ہیشٹیگ نائن ایئر موڈی گورمیٹ ور ٹویٹ محصول ہو رہے ہیں جس ماہ لوگ 2014 تھے بنی ان کی سرکار کا کمانہ اجاگر کر گئے ان کی تعریف کر رہے ہیں واضح رہ جن وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت علی سرکار اس مہنہ کی تری تاریخ نہ اپنی دو جی مدد کا نو برا مکمل کر رہی ہے جس ماہ بی جے پی نے فینس لوکی ہوئے کہ واتری میں ہی تو پورا مہنہ وستہ ملخ پارما عوام توڑی رسائی کرنگو پروگرام شروع کر رہے گی جس ماہ ملخ پارما پنجا کے قریب ریلیورے منقض کرنو منصوب ہوئے ہیں بارت آج گا ملخ کا پہلا وزیراعظم پندت جوالال نیرو نہ ان کی برسی ور یاد کا رہو ہے پہلا وزیراعظم کو ملخ کی جنگ ازادی کی جدوجیتما ایک بڑو اہم کردار رہو ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے آج پندت جوالال نیرو نہ ان کی یوم وفات کا موقع ور خراج اقیدت پیش کی اس تعلامہ کانگرس پارٹی نے ان خراج اقیدت پیش کی ہوئے شانتی ون ور منقض ایک اتر قریب ماہ کانگرس صدر ملک ارجن خرگے تا سابق رکن پارلیمان راہل گاندی نے سابق وزیراعظم نا خراج اقیدت پیش کی ہے یہ خبر تم اکاشوانی جمعوتیں سن رہائے خبران کا باقی حصہ نال ازر حسین ٹنچ گئی رات تیز بارش تے اناس ہون گی وجہ نال زیلا کشتوار گا بلاک ناگنی گا گران اجناگو اشونی کمار نام شخص گو کوٹو ٹاگیو جس ماں اس کمبا گا ترے افراد گی موت واقع ہو گئی ہے اس واقع تو بعد پورا علاقہ ماں غم گی لیر دوڑ گئی مارا نامنگار کالاشنات گی حبر گیا مطابق یو واقع رات گا لگ بگ یاران بج گئی پینٹالی منٹ ور پیش آئیو جات ایک کمبا گا پنچ افراد بخ بخ دوان کمرہ ماں ستا ہوئی تھا تے اچانک انہوں گو کوٹو ٹاگیو اس کمبا گا بچان گی ماں اور ایک بین ایک دوجہ کمرہ ماں ستی ہوئی تھیں جڑی کے شدید طور ورزہمی ہوئی ہیں اس موقعور کشتوار گا ترقیاتی کمیشنر ڈاکٹر دیوانش یادو نے متاثر کمبانال اپنی تازیت کرتا ماں کیونکہ اس کمبا گو نقصان پورو نہیں کیو جا سکتا لیکن پھر بھی انتظامیاں اس مشکل گی کڑی ماں اس کمبا نال کھلی ہے اس سلسلہ ماں پہلی فرخیصت ماں اس کمبا گا خلاق خونالا افرادان گا حق ماں پنجی ہزار رپیان گی رقم دین گو اعلان کیو گیو واضح رہے جے اس توں بعد ترقیاتی کمیشنر نے کوٹو نوہ بنانتے خلاق خونالا نا چار لکھ رپیان گی رقمات دین گو بھی اعلان کیو گیو ہے کمی تحقیقاتی اجنسی یعنی ان آئین نے دلی ہائی کوٹ ماں ایک معاملہ ماں رجوع کیو ہے جس ماں علائدگی پسند لیڈر یاسین ملکنا سزائے موت سنایا جانگو مطالبو کیو گیو ہے واضح رہے جے یاسین ملکنا پہلائیں دشت گردانگی مالی معاملہ ماں کرنگا معاملہ ماں نامی دلیگی ایک ٹرائل عدالت نے عمر قیردگی سزا سنائی ہے اجنسی کی طرفوں دائر عرضی نا سمایت واسطہ انتی مئی نا جسٹس سدارت مردیولت تلمت سنگھ سامنے کیو جائے گو کابل ذکر ہے جے چوئی مئی دوزار بھائی نا ٹرائل کورٹ نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا سربراہ یاسین ملکنا غیر قانونی سرگرمیاں گی روک تھام بار ہے قانون یو اے پی ایت ہے آئی پی سی گے تحت کے اماملہ ماں ملوظ پایا جانتے بعد عمر قیردگی سزا سنائی تھی ٹرائل کورٹ نے این آئی اے گی پھانسی گی سزا علی عرضی نا مستعرد کر دیتو تھو خواتی دستانے زلہ بارہ مولہ ماں لشکری تویبا سنگ جوڑیا وایک دہشت گردنا گریفتار کر لیو ہے ایک جانکاری کا مطابق زلہ بارہ مولہ گا چندوسا علاقہ ماں ٹرائفک چیک پوسٹ ور ایک فردناگ بلگی طرف جاریت ہوتا ہے اس نیا حفاظتی دستانہ دیکھ گیا نسنگی کوشش کے لیکن اپنی کوشش مانا کام ہو گیو تاہم ات موجود حفاظتی دستانے اس نا خراست ماں لے لیو ایک سرکاری ترجمان نے دیسیو ہے جے خراست ماں لیا گیا داشت گرد گا قبضہ تے ایک ہتھ گولو بھی برامد کیو گیو ہے اس میں ماں اس گے خلاف گھر قانون سرگرمیاں گی روک تھام بارے قانون گے تحت ایک معاملوں درج کیو گیو ہے تاہم تحقیقات اجومی جاری ہے زلہ بارہ مولا گا بسنیک چار افراد گے خلاف موبینا طورور ملک محالف سرگرمیاں ماں ملوث ہونگا الزام ماں عوامی تحفظ قانون گے تحت معاملوں درج کیو گیو ہے عوامی تحفظ قانون بغیر کسی مقدمہ گیا ایک سال تک خراست ماں رکھن کی اجازت دے ایک پولیس حلکار کا مطابق یہ چار افراد جڑا جے زلہ بارہ مولا کا پٹن علاقاتوں تعلق رکھیں اور یہ ملک محالف سرگرمیاں ماں ملوث تھا تے انور عوامی تحفظ قانون گے تحت معاملوں درج کیو گیو ہے واضح رہ جے پولیس نے انہا خراست ماں لے گئے کوٹ بلوال جل جمعوں ماں بند کر دیت ہو گیو ہے وزیر آزم کا پروگرام گیا تحت قیسانہ کی آمدن دگنی کرنگا سلسلہ ماں اج پونچھ ماں بیداری پروگرام کو انقاد کیو گیو اس پروگرام کو ہے تمام سی ایس آئی آر پھول بانی تہ محکمہ زرائط اور محکمہ باغبانی کی طرفوں سنجھا طورور کیو گیو اس مناکدہ کیمپ ماں کیسانہ نا کیو گیو ہے کہ وہ پھولانگی کھیتی ماں زیادہ تو زیادہ دلچسپی نہیں تانکے متعلقہ کھیتی نا مزید بادو ملے اس موقعور بولتا ماں اڈیشنال ڈیپٹی کمیشنر ملک زیادہ شہراز اللہ حق نے اس طرح کیو جو پھول ہمارے مشہور پھول ہیں یہاں پہ وہ ان کو ہمارے سیٹ دے دی گئے ہیں اور ایک وٹس اپ گروپ بنا کے بلکل منیٹر کریں گے جس میں ہمارے کیسانوں نے بہت انٹریسٹ لیا ہے اور بہت خوش ہوئے ہیں وہ لوگ سب کو سیٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اور ان کو ٹریننگ بھی ان کا پاور پائنٹ دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کیسے لگاؤ گے تاکہ کیسان کی آمدن جو گورنمنٹ جار ہی ہے اور ہمارے پرائیم سٹی کمیشن بھی یہ ہے کہ ان کی کیسانوں کی جو انکم ہے ہم اس کو ٹپل کریں گے تو اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیسان بھی بہت خوش ہے اور سیٹ دیسٹیبیشن خوبی ہے آخیر میں خاص خاص خبر ایک وری فر وزیراعظم نریندرمودی پالک پارلیمنٹ کی نوی تعمیر شدہ امارت کوم گینا وقف کرے گا وزیراعظم نریندرمودی آج نوی دلی ماں نیتی آیو گورننگ کونسل کی اٹھویں میٹنگ کی صدارت کر ریا ہے منگی بات پروگرام ماں وزیراعظم نریندرمودی پالک تین بیرونی ملک ماں رہ رہا ملک سنگ اکاشوانی ورو خطاب کرے گا جلا کشتوار ماں گزشتاروز تیز بارش گی وجہ سنگ ایک مکان تیجان کا نتیجہ ماں ترہ پائیاں گی موت جدکے دو اور زخمی ہوئے آئے اس کے نالی خبران کو یو شمارو موک کیوں موسیقی